بریک کے بعد بڑھتے آگے رنگینیوں اور عمران کا قریبی ناتارہ ہے عمران وہ شخص ہے جو انگینت محلاؤں کی بھاوناؤں سے کھیلا ہے ایک اور اس کے تین بیویوں کے ملنے اور بچھڑنے کی کہانیاں ہیں تو دوسری اور ایسی انگینت اور انسلجھی داستانیں ہیں جن کو مکمل کرنے کے سپنے دکھا کر عمران نے اجار دیا یہ ریپورٹ پھر دیکھیں پاکستان کے پی ایم اور تحریک انصاف کے مکھیہ عمران خان کی رنگینیوں کے قصے دنیا بھر میں عام ہے عمران خان نے اپنی زندگی میں کئی عورتوں کی زندگی برباد کر دی انہوں نے تین شادیاں کی اس کے علاوہ ان کے کئی ایکسٹرا میریٹل آفیر بھی رہے عمران کی پہلی شادی ہوئی جمائمہ گولڈ سمیت سے عمران خان نے سب سے پہلے بریٹش محلہ جمائمہ مرشل گولڈ سمیت سے 1995 میں شادی کی جمائمہ ایک جورنلسٹ اور ٹی وی فلم ڈاکیومنٹری پروڈیسر تھی یہ شادی جمائمہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہوئے پاکستان میں ان کے بریٹش بیک گراؤنڈ کے چلتے کئی بار ہنگامے ہوئے عمران اور جمائمہ کی شادی نو سال چلے اس دوران دونوں کے دو بیٹے سلیمان خان اور قاسم خان ہوئے سال دوہزار چار میں عمران اور جمائمہ کا طلاق ہوا اس کے بعد عمران کی دوسری شادی ہوئی رحم خان سے عمران خان کی پہلی پتنی جمائمہ کی طرح دوسری پتنی رحم خان بھی جنرلسٹ تھی رحم ایک پاکستانی ٹی وی جنرلسٹ اور فلم پروڈیسر رحم کی بھی عمران خان کے ساتھ دوسری شادی تھی اس سے پہلے رحم خان نے انیس سال کے عمر میں اپنے کزن جو کی پیشے سے بریٹش سیکیٹریس تھی سے شادی کی ان کے تین بچے ہیں لیکن سال دوہزار پندرہ میں چھے جنوری کو عمران خان نے رحم سے اپنی شادی کی بات میڈیا کے سامنے رکھتی یہ شادی صرف دس مہینے تک چلی اور دونوں کا تیس اکٹوبر دوہزار پندرہ کو طلاق ہوگی اس کے بعد نمبر آتا ہے بشرا منیکہ کا بشرا عمران خان کی تیسری بیوی رحم خان سے طلاق کے تیسرے سال دوہزار اٹھارہ فروری میں پاکستان تحریک انصاف کے سپریمو عمران خان نے تیسری شادی کی اس بار انہوں نے اپنی دھارمے گروہ بشرا منیکہ سے شادی کی بشرا کی یہ دوسری شادی تھی اور پہلی شادی سے اس کے پانچ بچے ہیں لیکن عمران خان کی یہ تیسری شادی کافی چرچت رہی چرچہ بشرا کو لے کر ہے کہا جاتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بشرا پاکستان میں سرکار چلاتی ہے اپنے کالے جادو کے دم پر وہ من مطاوک عمران خان سے فیصلے کرواتی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے عمران خان کے کتوں کو گھر سے دور کروا دیا ہے عمران خان نے شادیاں تو تین کی لیکن ان کے ایکسٹرہ میریٹل افیرز کی لسٹ کافی لمبی ہے ان کی پوری زندگی کنٹروورسی سے بھری رہی ایما سرجنٹ سے عمران خان کا کافی لمبے سمیں تک افیر چلا اپنے شاندہ ڈیزائنز اور پینٹنگز کے لیے جانے جانے والی ایما کے ساتھ بھی عمران خان کا تقریباً چار سال تک افیر رہا عمران خان کا سیتا وائٹ نام کی ایک محلہ سے بھی کافی سمیں تک تعلق رہے ہیں عمران خان اور سیتا وائٹ کو بعد میں کوٹ نے عمران خان کو سیتا وائٹ کی بیٹی کا بائیلوزیکل پتہ مانا اس کے علاوہ عائشہ گلالائی کا نام بھی چرچہ میں رہا ہے پاکستانی اسیمبلی کی پہلی محلہ اور پارلیمنٹ کی سب سے کم عمر کی میمبر بنی عائشہ گلالائی نے عمران خان پر الجام لگایا کہ وہ انہیں اشلیل میسیج کیا کرتی تھی عائشہ کی اس بات پر سوشل میڈیا پر کافی ہنگامہ ہوا عائشہ نے یہاں تک کہا کہ عمران خان کی نظر پارٹی کی ان میں محلاؤں پر بھی رہتی ہے دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ تک عائشہ عمران خان کی پارٹی کی تحرے کے انصاف میں رہے لیکن انہوں نے بعد میں پارٹی چھوڑ دی ظاہر ہے شروعات سے ہی عمران خان ایک رنگین مزاج شخص رہا ہے اور اس کی رنگینیوں کے قصے ساتھ سمندر پار سے جڑے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ فرس انڈیا نیوز